جس طرح پاکستان نے کہا کہ یہ نہیں کہ یہ کوئی آئیڈیل ہے لیکن جو اس وقت اس پر بھی حملہ کیا جا رہا ہے کہ صوبے کے حقوق وہاں سے وہ اس طرح ہے کہ ایک دستاویز اس کی بنی ہے مشابدہ ہے جو بل کا قانون کا جو ہمیں نظر آیا ہے اس میں یہ کیا گیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو تقسیم نگرانی اور زابطہ بندی کا نظام ہے جو نائنٹی نائنٹی ون میں عرصہ میں بنا تھا سندھ تاس مہدن جو دریائے سندھ کے پانی کی نگرانی کرتا ہے ٹیلی میٹری سسٹم ڈسٹریبیوشن ہر چیز اس پر یہ واضح حملہ ہے اور یہ تیسری دفعہ ہو رہا ہے پچھلی نگران حکومت میں بھی ہوا ہے صدر سے واپس آیا وہ اور یہ چیلنج ضرور ہوگا لیکن سندھ کے ممبر جو ہیں سر اس میں اس کمیٹی میں اس جو اس کو رن کرتی ہے اس کا جو سٹرکچر ہے اس میں انہوں نے واضح written clause by clause objections دی ہیں لیکن ان کو پھر ایک نظر انداز کیا گیا ہے اور اس میں موجودہ اس وقت دھانچہ جو ہے it is ruled by the constitution sir and federal legislative list too اب اس حوالے سے یہ جو envisage کیا جا رہا ہے موٹا موٹا میں بتاؤں گی کیونکہ میرے ساتھ چار اور ممبران ہیں جو سوبے سے میری طرح تعلق رکھتے ہیں اور پانی کے حوالے سے بہت مہارب کی تو میں یہ کہوں گی کہ since system authority جو ہے اس میں جب آپ change لاتے ہیں پہلے تو آپ پہلی بات مطلب instinctive بات ہوتی ہے governance کی کہ آپ جو سوبہ متاثر ہو رہا ہے یا جو سوبے یا جتنی اکائیاں متاثر ہو رہی ہیں ان سے پوچھا جائے لیکن یہ نہیں ہوا ہے واضح اختلافات جو تحریری طور پر گئے میں ان کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں کی جاری اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو موجودہ ڈھانچا ہے اس کی governance کا اس کو اس کی متبادل میں اس کو federal government کے نیچے لائے جائے گا جو chairman ہوتا ہے وہ وفاق کا اس وقت وہ بن جائے گا کیا کہتے ہیں ملازم وفاق کا ملازم بن جائے گا water ministry کا شاید ملازم بن جائے گا اور روان دوان اور construction ہوگی اور آپ بنائیں گے اپسٹریم دریائے سندھ پر وہ ساری installations اور infrastructure جس سے already سندھ میں قہد سالی کی صورتحال سمر میں تو نظر آتی ہے یا تو منسون ہوتا ہے یا قہد سالی ہوتا ہے اور وہ جہاں وہاں جو اس وقت محرومی خاص طور سے پانی کی محرومی کا ایک آگ لگیوی ہے اس کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے اور چیمن صاحب اس میں آپ مجھے میری سمجھ سے بالا ہے کہ اس طرح کی کارروائی شروع کیوں کی جاتی ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ ہاں ہو رہا ہے پھر کہا جاتا ہے نہیں ہو رہا نہیں نہیں آپ لوگ کو خدشات ہیں آپ لوگ اس کو زیادہ بھاؤ دے رہے ہیں لیکن یہ آئین کی بھی violation کرتا ہے strictly in violation of the constitution which is article 154 which says the council shall formulate and regulate policies in relation to matters in part 2 of the federal legislative list and shall exercise supervision and control over related institutions اس کے بعد article 155 بھی آگے کہتا ہے کہ water related جو جترمی matters ہیں وہ اس jurisdiction میں آپ کی council of common interest میں آتے ہیں اب یہ مفادات کی مشترکہ جو body ہے council of common interest وہ واضح طور پر اس کو govern کرتا ہے وہاں سے آئینی طور پر آئین کی مخالفت کرتے ہوئے ناک کے نیچے سے اسے نکالا جا رہا ہے یا تو اتنی یہاں insensitivity ہے ایک بڑے agricultural سوبے کی جو اپنے لئے دریائے سندھ کو شارق سمجھتا ہے اور جو ہوم ہے دریائے سندھ کا اس سوبے آپ کے ایک اتحادی سیاسی اتحادی کے اتحادی ہیں جس کو میں کہتی ہوں کہ ہم سب مسترد کرتے ہیں سندھ پروینشل اسیمبلی نے اس کے خلاص اس کے اس کے قراردار پیش ہو چکی ہے سندھ پروینشل اسیمبلی میں ممبر نے clause by clause objection کیا ہے تو جب قیت سالی ہے ایک صوبے میں جب احساس محرومی ہے جب وہاں کا ہر دانشمند وہاں کا ہر انٹیلیکچول ہر ایگریکلچرس ہر وارٹر ایکسپرٹ اور ہر باشندہ کہہ رہا ہے کہ دیکھئے ہم پانی سے بری طرح محروم ہیں آپ ایک صوبے کے پانی کو جو ایک بڑا ہوت بٹن ایشو ہے یہ صرف آئینی ایشو نہیں ہے یہ اور یہ لوگوں کی جان اور مال اور ان کے کھانے پینے ان کی غزائی صحت کے حوالے سے ہے ویسے ہی لوگ اس وقت قیمتوں کی چکی میں پس رہے ہیں بلوں کی چکی میں پس رہے ہیں انفلیشن اچھی بات ہے نیچے آ رہی ہے لیکن جب آپ پانی جو already کم ہے جیسے میں نے کہا 70 فیصد already کوٹری براج میں ریڈکشن ہے پانی سائنس کا تقاضہ ہے کہ پانی کو نیچے جانا ہوتا ہے دریا کے پانی کو ملنا ہوتا سمندر سے اگر ایسا نہیں ہوگا تو جو ڈیلٹا ایریاز ہیں جو آپ کوئی بھی چلے جائے ان ڈیلٹا ایریاز کا جو ہشر ہوا ہے کہیں سجا والو تھٹ ان کو آپ دیکھیں تھٹا کو بغیرہ بدین کو کتنی قید سالی ہے اور کتنی کمی ہے اور کتنی شدید قلت ہے پانی کی دل دہلتا ہے وہاں جو کمیونٹیز ہیں وہ جو رہ رہی ہیں وہ کس طرح فیشریز ہیں وہ تو بند ہو گئی ہیں بہت ساری اگریکلچر وہاں کی ختم ہو گئی ہے ایک بہت بڑی سنت ہوتی تھی وہ کارٹیج انڈیسٹری لیکن وہ سب ختم ہو گئی ہے اس کو آپ ہم اگنور کی اور آپ وہاں کی سوئل کو دیکھیں آپ زمین کو دیکھیں وہاں ڈرائیو پہ ہی جائیں گے چیئیمین صاحب آپ کا تو آنا جانا بہت ہے عام درف سندھ میں یہ ہماری ماں ہیں تو ہمیں گزارش ہوگی ریاست سے بھی ہر سندھ کو ہر میں سمجھتی ہوں بلوچستان کو بھی گزارش ہوگی اور یہ خدشہ ہوگا کہ آپ خدارہ لور رائپیرین صوبوں کی پہلے بات سنیں اس فیڈریشن میں ویسے ہی اس وقت انریسٹ ہے بلوچستان کے اور محلومی ہیں تو سندھ کو تو آپ نہ چوک کریں گلے سے آپ نہ چوک کریں گلہ نہ سکھائے ہمارا اور ہم سے پوچھیں تو کہ یہ کیا مسائل ہیں آپ بہت بہت سنیں اس فیڈریشن میں ویسے ہی اس وقت انریسٹ ہے بلوچستان کے اور محلومی ہیں تو سندھ کو تو آپ نہ چوک کریں گلے سے آپ نہ چوک کریں گلہ نہ سکھائیں ہمارا اور ہم سے پوچھیں تو کہ یہ کیا مسائل ہیں آپ کے پوچھیں تو کہ آپ نے یہ کیوں لکھا یہ بار بار مسابدہ بار فلوٹ کیا جا رہا اور ہمیں کہا بھی جا رہے کہ آپ خچہ نہ کریں کہا جا رہا خچہ نہ کریں کہ چیئرمن جو ہے وہ روٹیشن پہ ہوگا کیوں بھائی چیئرمن کیوں وفاق کا ملازم ہوگا یہ آئینی بوڈی ہے اور اس کا جواب دیا جائے تھانک چیئرمن ساو آپ نے ٹائم دیا مجھے کیوں